اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل اللکتا من لسانی یفقه قولی اللہم ارنالحق حقا ورزقنا اتباعه وارنالباطلا باطلا ورزقنا اجتنابا یا رب محمد یا رحمن اغفر لی امت محمد یا رحمن یا رب محمد ارحم امت محمد یا رحمن یا رب محمد اہدی امت محمد یا رحمان یا رب محمد تجاوز عن امت محمد اللہم صل على سیدنا محمد وعلى آلہی واصحابہی وآہل بیتہی اجماعین آج آپ لوگوں سے جو بات کرنی ہے وہ ابھی سٹارٹ کرنے سے پہلے ہی میرے پورے جسم کے رنگٹے کھڑے ہو چکے ہیں اور اپنا اپنا ہوتا ہے لوگوں کا کہ کسی کو سٹریس ہوتا ہے تو وہ اس کو نیند نہیں آتی کوئی پریشان ہوتا ہے تو کھاتا زیادہ ہے کوئی پریشان ہوتا ہے تو شاید وہ کم ہوتے ہوں گے لوگ میری طرح کہ میں شٹ ڈاؤن ہو جاتا ہوں تو کل پورا دن تقریباً میں شٹ ڈاؤن رہا ہوں وہ جیسے شوق میں نہیں بندہ چلا جاتا اور وہ بڑا مشکل ہوتا ہے خود کو سنبالنا ایسی سچویشن تھی میری کل اور بات بھی ایسے ہی ہے کہ ویسے تو اللہ بڑا رحمان ہے بڑا رحم کرنے والا ہے بڑا درگزر کرنے والا ہے لیکن ایک ماں جو اپنے بچے سے بہت پیار کرتی ہے ایک دفعہ بچے کو بلائے تو بچہ دھیان نہ دے تو ماں پھر پیار سے بلاتی ہے دوسری دفعہ بلائے تو ماں پھر پیار سے بلاتی ہے تیسری دفعہ بلائے بچہ نہ بولے تو ماں پاس چلی جاتی ہے کہ بچے تیری طبیعت تو ٹھیک ہے تجھے کیا ہوا ہے تو پریشان تو نہیں ہے بھوک تو نہیں لگی بیمار تو نہیں ہے کیا ہوا ماں تجھے اتنے پیار سے بلاری ہے میرا سونا میرے پاس کیوں نہیں آ رہا تھا تو بچہ آ جائے تو اچھی بات ہے لیکن جب ماں دیکھے کہ بچہ بیمار بھی نہیں ہے بچہ کوئی اس کو بھوک بغیرہ کا بھی مسئلہ نہیں ہے صرف زد سے ہی نہیں آ رہا ماں کے بلانے پہ تو ماں سمجھاتی ہے اس کو چوتھی دفعہ بھی ماں بلائے پانچویں دفعہ بھی بلائے چھٹی دفعہ ساتویں دفعہ بھی ماں بلائے بچہ زد سے نہ آئے ہٹ دھرمی سے نہ آئے نافرمانی کرے تو پھر ماں ایک چپت لگائی دیتی ہے اس کے بعد بھی بچہ نہ صدرے تو پھر کبھی بان لالچ دیتی ہے کبھی پیار سے بلاتی ہے پھر کبھی غصہ کرتی ہے بار بار ہر طرح سے کوشش کرتی ہے لیکن اگر نافرمانی کی رویشی اختیار کیے رکھے بچہ تو ایک وقت آتا ہے ایک وقت آتا ہے کہ پھر بالکل ہی نافرمان کوئی اولاد ہو تو ایک وقت آتا ہے کہ ماں کا دل ایسا اچاٹ ہو جاتا ہے کہ وہ ماں جنازہ بھی نہیں دیکھنا چاہتی ہے اپنی اولاد کا اگر کوئی اس قدر نافرمان اولاد ہو تو اس قدر اگر نافرمانی میں ایک اولاد آکے چلی جائے چاہے ماں جتنی بھی پیار کرنے والی ہو تو جب اللہ رب العزت اپنے بندے سے بہت پیار کرتا ہے بار بار اس کو نعمتیں دیتا ہے اس کو مشکل میں مدد کرتا ہے پھر اللہ اپنے بندے کو اپنی طرف ہر طرح سے بلاتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف رحمتیں جو ہوتی ہیں وہ دائی کی صورت میں بھی ہوتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک انبیاء اور رسول اللہ کی رحمت کی فارم تھے کہ وہ آپ کو بلاتے تھے انسانوں کو بلاتے تھے اللہ کی طرف وہ اللہ کی رحمت تھی حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہو گئے تمام جہانوں کے لئے رحمت ہو گئے کہ ان کی اطاعت کرنے سے اللہ کی رحمت اور برکت نازل ہو گی اللہ کی نرمی آئی گی انسانوں کے اوپر لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ مجددین آئیں گے ہر صدی کے نکڑ پہ اللہ تعالیٰ ایک اصلاح کرنے والے کو تجدید کرنے والے کو بھیج دے گا جو لوگوں کے لئے ان کی دین کی تجدید کر دے گا ہر دور کے حساب سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپوائنٹڈ لوگ ہوں گے جو اصلاح کر دیں گے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا صحیح دین سمجھا دیں گے یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے تو یہ اصلاح کرنے والے بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بار 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 اپنی رحمت انسانوں کی طرف بھیجتا رہا ہے پہلے ایک لاکھ چوبیس ہزار لگ بھگ انبیاء رسول کی صورت میں پھر مختلف دعائیوں کی صورت میں مجددین کی صورت میں لیکن پھر آخری رحمت اللہ تعالیٰ کی کس صورت میں ہے امام مہدی علیہ الرحمہ کی صورت میں کہ ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اوپر رحمتیں اور برکتیں برسا دینی ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی کہتا ہے کہ اگر بستیوں والے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی روش اختیار کرنے والے ہوتے تو لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَاقَاتٍ مِّنَ السَّمَاعِ وَالْعَرْضِ تو ہم ان کے اوپر آسمان و زمین کی برکتیں نازل کر دیتے اگر یہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی روش رکھنے والے ہوتے تو امام مہدی کے دور میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے ہمیں بتا دیا ہے کہ زمین و آسمان اپنی برکتیں کھول دیں گے یہاں تک کہ کوئی غمگین نہیں رہے گا کوئی پریشان نہیں رہے گا زمین اپنی ساری فصلیں اگا دے گی ساری خزانیں اگل دے گے اور آسمان اپنی ساری بارشیں برسا دے گا کچھ بھی نہیں رکھے گا اس میں سے یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اور امام مہدی نے کہاں سے ہونا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے ہونا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہونا ہے یعنی وہ رحمت للعالمین کی آخری کڑی ہے ہوتی ہے نا اللہ تعالیٰ کی طرف سے انبیاء کی صورت میں رسل کی صورت میں اور پھر اصلاح کرنے والوں کی صورت میں مجددین کی صورت میں یہ لوگوں کو اپنی اللہ کی طرف بلاتے ہیں اللہ کی طرف بلاتے ہیں بار بار بلاتے ہیں اصلاح کرتے ہیں لوگوں کی وہ لوگوں سے کچھ نہیں مانگتے کوئی دولت کوئی دنیا کا عوضہ کوئی دنیا کی ریوارڈ کچھ نہیں مانگتے صرف کیا مانگتے ہیں صرف یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف آ جاؤ حریصن علیکم جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حریصن علیکم تھے لوگوں کے لیے لالچی ہو جاتے تھے کہ یہ آگ سے بچ جائیں یہ آگ سے بچ جائیں اور یہی معاملہ حضرت نو علیہ السلام کا بھی تھا حضرت نو علیہ السلام نے نو سو سال تک لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا اور حضرت نو علیہ السلام پوری زمین کے لیے اللہ کے نبی تھے لیکن نو سو سال گزرنے کے بعد بھی جب انہوں نے لوگوں نے اطاعت کی روش اختیار نہیں کی تو پھر اللہ کے نبی نو علیہ السلام نے اللہ سے کیا کہا اللہ سے ایک شکوہ کیا اور وہ شکوہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نو میں بیان فرمایا ہے سورہ نمبر سیونٹی ون میں کہ قال ربی حضرت نو علیہ السلام اللہ سے کہہ رہے ہیں قال ربی انی دعوت قومی لیل ونہارا اے اللہ میں نے اپنی قوم کو رات اور دن رات اور صبح ہر وقت بلایا اے اللہ تیری طرف بلایا دن رات بلایا لیکن لیکن میں ان کو جتنا تیری طرف بلاتا تھا یہ اتنا تجھ سے باغی ہوتے تھے اور جب بھی میں ان کو بلاتا تھا ان کو بلاتا تھا تاکہ ان کو ان کا رب معاف کر دے مغفرت کی طرف بلاتا تھا تو یہ کیا کرتے تھے جعلو وصابعہم فی آذانہم تو یہ اپنی کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیا کرتے تھے وَسْتَغْشَوْ سِيَابَهُمْ اور اپنے اوپر کپڑے ڈھانپ کے خود کو چھپا لیا کرتے تھے کنی کتر آ جاتے تھے وَأَسَرُوْ اور دھیٹ بنے رہتے تھے وَسْتَقْبَرُ اُسْتِقْبَارَ اور بار بار تکبر ہی کیا جاتے تھے قَالَ رَبِّ اِنِّي دَعُوْتُ قَوْمِ لَيْلَمْ وَنَحَارَ میں نے دن رات ان کو یا اللہ تیری طرف بلائیا فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِ لَا فِرَارَ لیکن میں جتنا بلاتا تھا یہ اتنا ہی فرار اختیار کرتے تھے اتنا ہی تجھ سے دور بھاگتے تھے اور جب بھی میں ان کو تیری طرف بلاتا تھا تاکہ تو انہیں معاف کر دے تو یہ کانوں میں اگلیاں ٹھوس لیا کرتے تھے اپنے چادریں اوپر کر لیا کرتے تھے اپنے آپ کو چھپا لیا کرتے تھے اور ڈھیٹ بن جاتے تھے بلکہ تکبر کرنے لگ جاتے تھے یہ حضرت نوح علیہ السلام اللہ سے شکوا کر رہے ہیں اب نو سو سال گزرنے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام اللہ سے مخاطب ہیں سنیں گنورسیشن آ سم انی دعوتہم جہارا لیکن اے اللہ میں نے پھر بھی ہمت نہیں ہاری تیری توفیق سے میں نے ان کو بار بار باوازے بلان تیری طرف بلایا سم انی آلنت لہم و اسررت لہم اسرارا تو کبھی میں ان کو چیخ چیخ کے اعلانیاں بلاتا تھا کبھی ایک ایک کو جا کے آہستہ آہستہ کان میں تسلی کے ساتھ ون بائی ون بلاتا تھا اور میں ان کو یہ کہتا تھا کہ جتنے سال گزر گئے جتنا وقت گزر گیا جتنی تمہاری گلتیاں کتاہیاں گزر گئیں جتنے گناہ نافرمانیاں تم نے کر لی لیکن تمہارا رب تمہیں معاف کر دے گا صرف اس کے طرف صرف اس سے قیدوں کے توبہ کرتے ہیں صرف استغفار کر لو وہ معاف کر دے گا تو وہ آسمان سے بارشیں بھی برسائے گا صرف توبہ جب قبول ہوگی تم اطاعت کی ربش اختیار کر لوگی تو وہ بارشیں برسائے گا وہ یمدد کم بھی انوالیم و بنین اور تمہاری مدد کرے گا تمہیں مال دے گا و بنین تمہیں ہیمن رسورسز دے گا تمہیں اولادیں دے گا تمہیں سٹریندھ کرے گا وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا اور تمہارے لیے وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا وہ تمہارے لیے باغ جاری کر دے گا اور وہ تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا اور اللہ میں نے ان کو یہ بھی کھا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم کوئی وقار ہی نہیں کرتے تم کوئی وقار کی روش ہی نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کی طرف جانے کی طرف کوئی کیا کہتے ہیں وہ تمہیز کی روش پہ آئی نہیں رہے وَقَدْ خَلَقَكُمْ اَتْوَارَ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پورا طویل شکوا کیا کہ اللہ میں نے ان کو کہا کہ تمہیں اللہ نے بہت طریقے سے بنایا ہے میں نے ان کو یہ بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ نے سات آسمان بنائے ہیں میں نے ان کو یہ بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ نے چاند بنائے ہیں میں نے ان کو یہ بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس آسمان کے اندر سورج کو ایک چراغ بنایا ہے میں نے ان کو یہ بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ زمین سے ترہ ترہ کے نباتات تمہارے لئے اکاتا ہے تمہاری اہلت ہم نے میں نے ان کو تیری نعمتیں بتائیں بار بار بہت طویل اللہ تعالیٰ نے پورا شکوا حضرت نو علیہ السلام کا کوٹ کیا ہے لیکن اینڈ میں دیکھیں حضرت نو علیہ السلام کیا کہتے ہیں وہ اثر بات ہے پھر پورا انہوں نے بتایا حضرت نو علیہ السلام کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ میں نے ان سے اس طرح بھی کہا اس طرح بھی کہا تو پھر حضرت نو علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں یہ سارا بتانے کے بعد ہے اللہ میں نے تیری نعمتیں بھی گنوا ہی پھر میں نے ان سے کہا پھر نوح علیہ السلام نے اپنے اللہ سے کہا انہوں نے میری بات کو بالکل جھٹلا دیا تر کر دیا اور یہ اس کی پیروی کرتے رہے جو دنیاوی لحاظ سے مال و دولت والا تھا جو دنیاوی لحاظ سے حصہ شوشہ والا تھا اس کی پیروی کرتے رہے یہ اس کی پیروی کرتے رہے جس کے پاس مال ہوتا تھا جس کے پاس دولت اور طاقت ہوتی تھی جس کے پاس اثر و رسوخ ہوتا تھا جو دنیاوی جاہو جلال ہوتا تھا اس کی پیروی کرتے تھے لیکن حضرت نوہ علیہ السلام نے الفاظ کے استعمال کیے یا اس کی پیروی کرتے رہے جس کا مال اور طاقت اس کے کسی کام نہ آئی یہ اس کی پیروی کرتے تھے جو طاقت اور رسوخ والے تھے لیکن اس کی مال اور طاقت اس کے کسی کام نہ آئی اور وَمَكَرُوا مَكْرًا قُبَّارًا بلکہ یہ میرے خلاف اور اللہ کے خلاف چالیں چلتے تھے پھر اللہ تعالیٰ کو وہ حضرت نوہ علیہ السلام سارا شکوہ کروا رہے ہیں وَقَدْ یہ ان لوگوں کی پیروی کرتے رہے جو لوگوں کو اللہ کے رستے سے ہٹاتے رہے ہیں وَقَدْ أَزَلُّوا قَسِيرًا انہوں نے بہت لوگوں کو گمراہ کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ایسے گمراہ کرنے والوں کو آگ میں داخل کیا پھر بھی یعنی ایسے لوگوں کی یہ پیروی کرتے رہے اب دیکھیں اس کے بعد اب سنیں پورا حضرت نوہ علیہ السلام نے شکوہ کیا اب سنیں یہ جو الفاظ ہے نا یہ سنیں اگر اس کے اوپر اگر میں تو حران ہوتا ہوں میں نے آیت آیات سنا رہا تھا لاز جمعے کے خدبے میں اس کے نیچے بھی لوگوں نے اتنے ایسے ایسے کمنٹس کیے ہوئے تھے ایسے ایسے الفاظ استعمال کیے ہوئے تھے کہ میں حران ہوتا ہوں ایک مسلمان کیا ایک کافر کی بھی یہ روش نہیں ہو سکتی کہ اللہ کی آیات سنائی جا رہی ہوں اور اس کے نیچے وہ اس طرح کی الفاظ استعمال کر رہے ہوں مجھے نہیں لگتا کہ مطلب دیکھیں نا ہندو بھی اگر ہے کوئی کافر بھی ہے اس کو بھی پتا ہے کہ اوپر ایک رب ہے اس کو بھی پتا ہے کہ ہر چیز کا خالق اور مالک ایک اکیلہ رب ہے وہ اس کے ساتھ شریعت تھراتے ہیں لیکن اس کو پتا ہے کہ ان سب سے اوپر ایک اللہ ہے جھوٹے خداوں کو شامل کر کے وہ بدترین شرک کرتے ہیں لیکن ان کو بھی پتا ہے کہ مالک خالق رازق سب کا ایک اللہ ہے مشرقین مکہ کی بھی یہی رویش تھی ان کو بھی ان سے بھی کہتے ہیں کہ اگر آپ ان سے پوچھیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ زمین و آسمان کا بنانے والا کون ہے تو لا یقول ان اللہ یہ کہیں گے اللہ تعالی بنانے والا ہے تو جیسے کومنٹس آ رہے ہوتے ہیں میں نہیں ایکسپیکٹ کرتا اور نہ ہی میں نے دیکھے ہیں کہ ہندو بھی اس طرح کے الفاظ نیچے آکے کہہ رہے ہوں کیونکہ اللہ سے منصوب باتیں کی جا رہی ہیں اس قدر غلیظ الفاظ اور یہ جمعہ کے خدبے کے نیچے میں تو حیران ہو گیا کہ گالیاں دی ہوئی تھی اور اتنے برے الفاظ استعمال کیے ہوئے تھے کہ مطلب میں ریپیٹ کرنا کیا سوچ کے بھی میں حیران ہو جاتا ہوں لیکن اگر آپ لوگوں کو نہیں پتا یہ جو لوگ سوشل میڈیا پر کومنٹ کر رہے ہوتے ہیں پچھلے کچھ ہفتوں سے میں نے جان بوجھ کے یوٹیوب کے کومنٹس جو ہے نا ویسے باقی پلیٹ فارم پہ تو آل کومنٹس آن ہوتے ہیں یوٹیوب پہ آپشن ہوتی ہے کہ آپ آٹومیٹکلی فیلٹر کر دیں تو پہلے ہم نا آٹومیٹکلی فیلٹر کرتے تھے کومنٹس کو جو گالیاں دیتے ہیں برا بھلا کہتے ہیں ابیوز کرتے ہیں دھمکیاں دیتے ہیں تو وہ کومنٹ جو ہوتے ہیں نا وہ مادرٹ فیلٹر لگا ہوا تھا تو وہ آٹومیٹکلی شو نہیں ہوتے تھے وہ ہیلٹ فار ریویو ہو جاتے تھے تو اب ہم نے جان بوچھ کے وہ سارے آن کر دی ہیں کہ جس جس نے نام لکھوانا ہے نا اپنا وہ اپنا نام ضرور لسٹ میں وہ جو نیچے ہے نا وہ لسٹ بن رہی ہے ہر ویڈیو کے نیچے لسٹ بن رہی ہے جس نے نام لکھوانا ہے نا اپنا کل کو یہ نا نا کہہ سکے کہ میں نے تو گالی نہیں دی تھی مجھے نہیں پتا تھا لسٹ اللہ کے ہاں تو بن ہی رہی تھی یہ سب کے سامنے بن رہی ہے یہ ساری دنیا کے سامنے اگر ایک ویڈیو کے اوپر لاکھ ویو ہیں ملین ویو ہیں پانچ لاکھ ویو ہیں تو پانچ لاکھ لوگوں کو بھی پتا ہے کہ یہ وہ بندہ ہے جس نے امام مہدی کو گالی دی تھی جس نے قرآن کی گستاخی کی تھی جس نے حدیث کی گستاخی کی تھی اور اس میں میرے قریبی رشتہ دار بھی موجود ہیں میرے انتہائی قریبی رشتہ دار بھی موجود ہیں جنہوں نے غلیظ ترین الفاظ استعمال کی ہیں تو میں کہہ یہ رہا تھا کہ یہ ایسے کافر کی پر روش نہیں ہو سکتی لیکن جب یہ روش لوگ اختیار کرتے ہیں تو وہ جو نو سو سال تک اللہ کی رحمت کی طرف بلاتے رہے حضرت نو علیہ السلام پھر انہوں نے کیا کہا پھر حضرت نو علیہ السلام نے نو سو سال کے بعد کہا قَالَنُوحُ الرَّبِّ پڑا بھی نہیں جاتا ہے اگر آپ کو پتا ہو اس میں اللہ نے کیا لکھا قَالَنُوحُ الرَّبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارَا حضرت نو علیہ السلام نے کہا اے میرے رب لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارَا اس زمین کے اوپر کافروں میں سے ایک بھی نہ چھوڑ اب اس زمین کے اوپر ایک بھی کافر کو نہ بسنے دے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیار سے بھی مزاق سے بھی کسی کو کوئی بات کہہ دیتے تھے نا تو وہ اللہ پوری کر کے دکھاتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافر کو کہہ دیا تھا نا وہ واقعہ بڑا مشہور ہے کہ تجھے میں قتل کروں گا تو جنگ میں اس کو خراش آگئی تھی تو اس کو سردار غیلت دلاتے رہے تجھے اتنی سے خراش آگئی تو اتنا تڑپ رہے اور وہ تڑپ تا رہا تڑپ تا رہا تکلیف میں کہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میں تجھے قتل کروں گا اور میں اسی خراش سے مارا جاؤں گا اس کو خراش محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہاتم النبیین کے ہاتھ سے آئی تھی اور پھر وہ اسی تکلیف میں اسی خراش پہ مارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بات کی اللہ ایسی علاج رکھتا تھا تو حضرت نوح علیہ السلام کی بات کی اللہ نے کیسے علاج رکھی آپ کو بھی پتا ہے حضرت نوح علیہ السلام نے نو سو سال کے بعد کیا کہا تھا اب بس ہو گئی ہے اب اس زمین کے اوپر ایک کافر کو بھی نہ چھوڑ ایک انکار کرنے والے کو بھی نہ چھوڑ اب حضرت نوح علیہ السلام کو خالی خالی اللہ تعالی سے التجاہ نہیں کر رہے بلکہ اس پہ زور بھی دے رہے مثال کے طور پر ایک بچہ باہر سے آئے اس کو چھوٹ لگی بھی ہو اور وہ کہے کہ مجھے فلان بچے نے مارا ہے ماں کو شکایت لگائے تو وہ خالی اتنا نہ کہے پھر وہ زور بھی دے کہ ممہ اس کو چھوڑنا نہیں ہے اس کو اور لگانی ہے اس سے پورا بدلہ لینا ہے اس کو چھوڑنا نہیں ہے وہ زد کرے یعنی وہ پورا طلاب ہو کے میرا بدلہ لیا جائے دوسرے بچے سے یہ حضرت نو علیہ السلام کی سیچوئشن آپ دیکھیں وہ خالی یہ نہیں کہہ رہے کہ اے اللہ اب ان کو نہ چھوڑنا اور ختم کر دیں پھر آگے دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں اِنَّكَ انتظرہُمْ اے اللہ اگر تُنہیں کسی کو بھی چھوڑ دیا یُزِلُّ وَعْبَادَكْ یہ تیرے بندوں کو گمراہ کرتے رہیں گے وَلَا يَلِدُو إِلَّا فَاجِرًا وَفَاجِرًا کَفَارًا اور یہ کچھ نہیں جنیں گے ان کے اولادوں میں بھی کوئی نہیں ہوگا وَلَا يَلِدُو اور یہ کچھ نہیں جنیں گے یہ ریپروڈیوس اور کچھ نہیں کریں گے سوائے فاجروں کے اور کافروں کے حضرت نوح علیہ السلام زور دے رہے ہیں قَالَ نُوحُ الرَّبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْعَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا اے اللہ زمین کے اوپر کسی کافر کو نہیں چھوڑنا اگر تُو نے کسی ایک کافر کو بھی چھوڑ دیا اس زمین کے اوپر تو یہ زمین میں گمراہ ہی پھلائیں گے بلکہ ان کی اولادیں بھی کافر اور فاجر ہوں گی یہ اس قدر برے ہیں عزت نوح علیہ السلام آپ دیکھ رہے ہیں کیسے شکایت کر رہے ہیں اور ساتھ میں کیا کہہ رہے ہیں التجاب بھی کہہ رہے ہیں رَبِّغْفِلِّ وَلِي وَعْلِدِيَّ اے اللہ ایک ریکویسٹ ہے کہ میں نے نو سو سال آپ کو آپ کی طرف اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتے ہوئے اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتے ہوئے گزاری ہے رَبِّغْفِرْلِ وَلِي وَعْلِدِيَّ میں آپ سے معافی مانگتا ہوں لوگوں کو اللہ کی معافی کی طرف بلا رہے تھے لوگوں نے تو معافی مانگی نہیں انہوں نے کہا یا اللہ میں ضرور معافی مانگ رہا ہوں حالانکہ انبیاء کیا ہوتے ہیں معصومن الخطا ہوتے ہیں وہ تو بخشے بخشائے ہوتے ہیں لیکن عزد نوو علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں اے اللہ مجھے معاف کر دیجئے وَلِي وَالِدِيَّ اور میرے والدین کو بھی وَلِمَن دَخَلَ بَيْتِيَا مُؤْمِنَا اور اس کو بھی معاف کر دیں اب بھی اب بھی نو سو سال گزرنے کے بعد بھی آپ عذاب لے ہیں ان کے اوپر لیکن اس کو معاف کر دیں جو اب بھی امان لے آئے آپ کا عذاب آنے سے پہلے پہلے وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ اِلَّا تَبَارَ اور ظالموں کے لئے ہلاکت کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے یہ عزد نوو علیہ السلام نے اللہ تعالی سے التجا کی حضرت نوو علیہ السلام نے جو اللہ سے التجا کی تھی وہ اللہ تعالی کا عمر تھا انبیاء کوئی کام اپنی مرضی سے نہیں کرتے جو اللہ انہیں حکم دیتا ہے جو اللہ انہیں الکا کرتا ہے جو اللہ تعالی ان کو وحی کرتا ہے وہ وہی کرتے ہیں یہ اللہ تعالی نے نو سو سال کے بعد دنیا والوں کی مولت کو ختم کر دیا تھا لہٰذا اللہ تعالی نے حضرت نوو علیہ السلام کو توفیق دی کہ اب وہ بدوا بھی کریں لوگوں کے لئے لیکن وہ آدم علیہ السلام کے بعد آدم ثانی حضرت نوو علیہ السلام وہ پوری دنیا کے لئے حضرت نوو علیہ السلام نے بھی بنا کے بیچے گئے ان لوگوں کو تو اللہ تعالی نے نو سو سال کی مولت دی تھی لیکن آج کے انسان کو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک آج تک ایک اجتماعی مولت ملی ہوئی ہے انسانوں کو سات لاکھ سال کی مولت کتنی سات لاکھ سال کی مولت حضرت آدم علیہ السلام آئے لوگوں نے نافرمانی کی اللہ تعالی نے ڈھیل دی حضرت شیس علیہ السلام آئے لوگوں نے نافرمانی کی اللہ تعالی نے ڈھیل دی حضرت عدریس علیہ السلام آئے لوگوں نے نافرمانی کی اللہ تعالی نے ڈھیل دی سلسلہ چلتے 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 حضرت نوو علیہ السلام تک آیا اللہ تعالی نے نو سو سال تک ڈھیل دی نئی مانے تو اللہ تعالی نے سب کو ختم کر دیا صرف ایمان والوں کو چھوڑا پھر حضرت نو علیہ السلام کے بعد صرف ایمان والے زمین پر رہ گئے لیکن وہ سزا پانے کے بعد تھے چند ایمان والے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے یہ ایمانت تھی ایک جو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو دی زمین کو دی پہاڑوں کو دی لیکن کسی نے بھی اس کو نہیں اٹھایا ان کے اندر استطاعت ہی نہیں تھی انسان نے اٹھا لیا تو یہ چند لوگوں کو چھوڑنا تو اللہ کی ایمانت کا حق ادا کرنا تو نہ نہ ہوا کہ باقیوں کو اللہ تعالیٰ مٹا دے چند ایمان والے رہ جائیں تو ساری زمین کے اوپر ایمان آ گیا ایمانت سے ایمانتداری تو نہ نہ ہوئی تو پھر اللہ تعالیٰ نے نئے سرے سے آدم ثانی حضرت نو علیہ السلام سے دنیا کو پھیلایا تب سے لے کر ان چند لوگوں سے لے کر آج تک دنیا کی عبادی آٹھ عرب ایک وقت میں انسان موجود ہیں تب سے لے کر معاملہ پہنچا حضرت ابراہیم علیہ السلام تک پھر حضرت ابراہیم سے حضرت اسماحیل حضرت اسحاق حضرت یعقوب حضرت یوسف علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت حرون علیہ السلام پھر آگے حضرت دعود علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام پھر چلتے چلتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر چلتے چلتے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر ایک میں اللہ تعالیٰ مولد دیتا رہا دیتا رہا دیتا رہا دیتا رہا دیتا رہا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت نو علیہ السلام نے نو سو سال کے بعد اللہ تعالیٰ سے بدعا کر دی تھی لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو کتنی مولت ملی ہزار سال لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی دعا سے پانچ سو سال اللہ تعالیٰ نے مزید بڑھا دیئے پندرہ سو سال کی مولت ملی احادیث سے ہم کئی دفعہ واضح کر چکے ہیں کئی دفعہ بتا چکے ہیں اب اگر لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ امام المہدی نے بھی آکے نو سو سال تک یا ہزار سال تک یا پندرہ سو سال تک دعوت دینی تھی تو آپ سب کو پتا ہے کہ اتنی اللہ تعالیٰ نے اب زندگیاں نہیں رکھی تو اللہ تعالیٰ نے وہ قرآن جاری کر دیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور نسلوں کی اولادوں میں سے اور علماء کے ذریعے سے مجددین کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے آج تک دین کو قائم رکھا لیکن لوگوں نے ماننے کی روش اختیار نہیں کی لہٰذا اب آ کر امام المہدی کی دعوت جو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا تھا دوہزار چودہ میں تب سے لے کر آج تک کتنے سال ہو گئی نو سال نو علیہ السلام کی کتنی تھی نو سو سال امام المہدی کے آنے کے بعد ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے پھر نئے سرے سے موقع دیا نو سال کا پندرہ سو سال آل مو ساڑھے چودہ سو سال تو ہو چکے تھے نا تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے پھر نو سال کا موقع دیا لیکن اب آ کر یہ ساری بات آپ کو سمجھانے کا مقصد اب آ کر اب آ کر اللہ تعالیٰ کی مولت ختم ہو چکی یہ میں کوئی ایک دفعہ پھر کلیئر کر دوں یہ میں کوئی رائے نہیں بیان کر رہا یہ کوئی پوائنٹ آف ویو نہیں بیان کر رہا بالکل ڈنکے کی چوٹ آپ تک وہ بات پہنچا رہا ہوں جو اللہ تعالیٰ کام رہے جو امانت اللہ تعالیٰ نے دی وہ آپ تک پہنچا رہا ہوں کہ مولت ختم ہو چکی ہے مولت ختم ہو چکی ہے اور ہم کون ہوتے ہیں کچھ کہنے والے ہماری طرف سے اللہ تعالیٰ ہزار سال اور موقع دے لوگوں کو لیکن جو اللہ کا عمر جو اللہ کا حکم اس کے آگے ہم سربس وجود اللہ کے آگے ہم سربس وجود اللہ کی رضا کے آگے ہم سربس وجود تو جب سے یہ معلوم پڑا ہے اللہ تعالیٰ نے یہ امانت سپرد کی ہے کہ آپ تک پہنچائی جائے تب سے لے کر ایک دن تو میں بلکل شوق میں رہا ہوں ہوش میں نہیں ہوں مطبع بلکل اس میں تھا کہ یہ کیا ہو گیا لیکن یہ الفاظ سن لیں کہ اب اللہ تعالیٰ کے عذاب کا فیصلہ ہو چکا ہے اور وقت بھی سن لیں جیسے حضرت نو علیہ السلام نے کہا تھا نا کہ اللہ مجھے معاف کر دیں میرے گھر والنوں کو معاف کر دیں اور جو امان لے ہے اس کو معاف کر دیں یعنی پھر بھی گریس پیریٹ تھوڑا سا تھا اللہ کا عذاب آنے سے پہلے پہلے تو وہ گریس پیریٹ بھی سن لیں وہ صرف تھوڑا سا رہ گیا چند ہفتوں میں ہوں کا اور جنوری کے اندر اللہ کا عذاب لکھ دیا گیا ہے پھر سن لیں تمام دنیا کے لوگ تمام دنیا کے انسان اہل پاکستان اہل ہندوستان اہل عرب اہل فلسطین امریکہ یورپ پوری دنیا کے انسان سن لیں اللہ کا حکم اللہ کا عمر سب کے لئے ہے جنوری کے اندر اللہ کا عذاب لکھ دیا گیا ہے اللہ کا عذاب آئے گا ہی آئے گا آئے گا ہی آئے گا آئے گا ہی آئے گا پھر سن لیں اللہ کی قسم جنوری کے اندر اللہ کا عذاب لکھ دیا گیا ہے لیکن اگر کوئی اس سے پہلے بھی کسی کو موقع ملتا ہے تو وہ انشاءاللہ امان پائے گا جنوری کے اندر اللہ کا عذاب لکھ دیا گیا ہے جیسے سپتمبر میں آپ سب سے گزارش کی تھی کہ اللہ کی قسم اللہ کے عذاب کا فیصلہ ہو چکا ہے دو تین دن کے اندر ہم نے دیکھ لیا تھا کہ کیا کیا ہوا ہمیں تھوڑی پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کیا کرنے والا ہے اسی طرح ابھی ہمیں تو نہیں پتا کہ کیا ہونے والا ہے صرف پاکستان میں عذاب آئے گا یا ساری دنیا میں آئے گا لیکن یہ کنفرم ہے کہ جنوری کے اندر نواز شریف والا معاملہ ہوگا نواز شریف بھی سن لیں نون لیگ والے بھی سن لیں کہ وہ کسی کینسر پیشنٹ کو بھی جب بتایا جاتا ہے کہ تمہارے چند دن رہ گئے ہیں چند ہفتے رہ گئے ہیں تو وہ فائنلی کوشش کرتا ہے کہ توبہ کر لے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لے ڈاکٹر کی بات پر وہ سے یقین ہوتا ہے لیکن کسی اصلاح کرنے والے یا اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والے کی باتوں پر لوگ اکثر یقین نہیں کرتے تو نواز شریف بھی سن لیں کہ تمہاری زندگی کے چند دن رہ باقی رہ گئے ہیں چند ہفتے باقی رہ گئے ہیں اب بھی موقع ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لو شرک اور اس کی اقسام سے پوری قوم توبہ کرے اور آرمی کے لیے خصوصی ہماری اسٹیبلشمنٹ کے لیے خصوصی یہ گریس پیریڈ ہے اس گریس پیریڈ کے اندر اندر اب بھی بھی اصلاح کی روش اختیار کر لیں پورے پاکستان سے ان چند دنوں میں آپ شرک اور اس کی اقسام کو ختم نہیں کر سکتے کم از کم کوشش شروع کر دیں اپنے کینٹ ایریا سے شروع کر دیں اور کچھ نہیں کر سکتے کم از کم امام مہدی کو فون کر کے کہہ دیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اتنا کر لیں اگر نہیں کریں گے تو اللہ کا عذاب تو لکھ ہی دیا گیا ہے صرف فیصلہ اس کا ہونا ہے کہ کون اس کی لپیٹ میں آئے گا کون بچ جائے اے اللہ ہم تجھ سے یہی کہتے ہیں قَالَ رَبِّنِّ نِدَعُتُ قَوْمِ لَيْلَهُ وَنَهَارَا فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِ اللَّا فِرَارَا اے اللہ ہم تارک جمیل کے پاس گئے بِالْمُشَافَعَا آپ کا پیغام پہنچایا اے اللہ ہم اوریا مقبول جان کے پاس گئے امام مہدی نے خود بِالْمُشَافَعَا آپ کا پیغام پہنچایا اے اللہ ہم تارک مسعود کے پاس گئے بِالْمُشَافَعَا ہمارے ساتھیوں نے آپ کا پیغام پہنچایا اے اللہ انجینئر مرزا تک ہمارے لوگوں نے آپ کا پیغام پہنچایا اے اللہ ہمارے ساتھیوں نے جس جس کو بھی آپ نے حق کو سمجھنے کی توفیق دی تھی اے اللہ ان سب نے بڑے کے پاس چھوٹے کے پاس گئے پولیٹیشنز کے پاس گئے عمران خان تک بات پہنچائی نواز شریف کے لوگوں تک بات پہنچائی شاید خاکان عباسی تک بات پہنچائی عمران عباسی بھئی جا کر بہت سارے لوگوں سے فولیٹیشنز سے اور اثر رسوخ والے لوگوں سے ملے یا اللہ جو ہم سے بند پڑتا تو ہم نے کیا یا اللہ ہم سے بند پڑا تو ہم فیزیکلی گئے یا اللہ ہم سے بند پڑا تو ہم نے سوشل میڈیا پہ بات کی یا اللہ ہم سے بند پڑا تو ہم نے ویڈیوز بنائیں یا اللہ ہم سے بند پڑا تو ہم نے آرٹیکلز لکھے یا اللہ ہم سے بند پڑا تو ہم نے لیٹرز لکھے یا اللہ ہم سے بند پڑا تو ہم نے فون کیے یا اللہ جو ہم سے ہو سکتا تھا ہم نے کیا لیکن یا اللہ یہ ساری کی ساری قوم یہ سارے کے سارے لوگ ان کو پوچھتے رہے یا اللہ جس کو آپ نے رہو دی تھی یا اللہ یہ ان کو فالو کرتے رہے جن کو اپنے سوشل میڈیا پہ زیادہ سبسکرائبر دیئے تھے یا اللہ یہ ان کو فالو کرتے رہے جن کی ظاہری شوشہ بہت زیادہ تھی یا اللہ یہ ان کو فالو کرتے رہے جن کی پگڑیاں ان کو نظر آتی تھی جو ان کو ظاہری طور پر دھوکہ دہی کرنے والے اور اللہ آپ کے نام پر دھوکہ دینے والے تھے ان کو فالو کرتے رہے یا اللہ ان کافروں سے اور ان کے پجاریوں سے یا اللہ ہم ہمارے ساتھی ہمارے اہل و اہیال اور تمام لوگ جو ایمان داتے ہیں امام مہدی اور اہلہ آپ کے پیغام کے اوپر یا اللہ ہم ان سے بری ہیں یا اللہ ہمیں اپنے عذاب سے بچائیو یا اللہ ہمیں اپنے عذاب سے بچائیو یا اللہ ہمیں اپنے عذاب سے بچائیو یا اللہ اپنی پناہ میں ہمیں لے لے اس کے بعد ان کافروں سے ہمیں کوئی غرض نہیں ہے خصوصاً یا اللہ یہ میری ذاتی دعا ہے یا اللہ میں تجھ سے التجا کرتا ہوں کہ یہ جو گمراہ کرنے والے ہیں جو لوگوں کو تیرے علاوہ اپنی پوجہ میں بلاتے ہیں قبر پرستی میں بلاتے ہیں شرک میں بلاتے ہیں اور خاص کر یا اللہ یہ جو دین کا لبادہ اوڑ کر تیرے نبی کی سنت کا نام لے کر لوگوں گمراہ کرتے ہیں یا اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں ان میں سے ایک بھی نہ چھوڑیو یا اللہ ہم دیکھیں ہم جگتی آنکھوں سے دیکھیں کہ تو ان کو کیسے نشان عبرت بناتا ہے اور عام لوگوں کے لئے یا اللہ ہم دعا کرتے ہیں کہ ان کو ہدایت کی روش عطا فرما ان کو ہدایت کے رستے پر جاری فرما جو ہمارا ہماری ذمہ داری تھی یا اللہ ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم اس کو ادا کر دیں جو کمی کتائی رہ گئے یا اللہ ہمیں اس میں نہ پکڑیو ہم نے اپنی طرف سے کوشش کی ہے لیکن یا اللہ ہم ہم کمزور لوگ ہیں ہم انسان ہیں یا اللہ تو نے ہمیں کتا بنایا ہے شارٹ کمنگ کے ساتھ بنایا ہے یا اللہ ہم تجھ سے التجاہ کرتے ہیں کہ ہماری کتائیوں سے درگزر فرما اور جس کسی نے بھی کوئی بھی حصہ ڈالا ہے تھوڑی سی بھی کوشش کی ہے کسی نے کوئی بنی ہوئی ویڈیو کا شارٹ کلپ بنایا ہے کسی نے کوئی خط رکھا ہے کسی نے کوئی فنانچل کنٹریبیوشن کیا ہے کسی نے کوئی کیمرہ مائک یا اللہ یہاں پر لاکر رکھا ہے یا اللہ کسی نے کوئی فیزیکلی ٹرائول کیا ہے یا اللہ جس نے جو بھی کوشش کیا اگر اس کے اندر کوئی کتائی بھی تھی یا اللہ اگر کسی نے ذاتی مقصد سے بھی کیا ہے لیکن اس کام میں حصہ ڈالا ہے تو یا اللہ ان سب کو معاف فرما دے لیکن یا اللہ ہم ان سب سے بری ہیں جو گمرہ کرنے والے ہیں یا اللہ ہم ان سب سے بری ہیں جو تیرے علاوہ اور معبودوں کو پوچھتے ہیں یا اللہ ہم ان سب سے بری ہیں جو تیری طرف سے پوائنٹڈ خلیفہ کے علاوہ تیری طرف سے آنے والے حق کے علاوہ اور چیزوں کی پیروی کرتے ہیں اقول قولی حازہ وستغفر اللہ لی وَلَكُمْ وَلِسَعِلِ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے امانت تھی یا اللہ گوا رہیو ہم نے پہنچا دی آگے تو جانے تیرے بندے جانے والصلاة والسلام اللہ سیدنا محمد